دوستو میں پانچ منٹ کے لیے آپ کا دھیان چاہوں گا اور ایک بہت دل کے قریب ایک بڑی گہری بات کی طرف آپ کا دھیان کھیسنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے امن کی بات ہمارے لیے پیس کی بات ہارمنی کی بات ایک کیول سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کہیں آگ لگی بھی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم ہوا خود رہے ہیں اس کے لیے پانی کی تلاش کر رہے ہیں مسئلہ اتنا بڑھ نہیں ہے یہ جو انسانی سماج ہے پورا ہمارے جو انسانی جات ہے ہم لوگوں کی اور بہت لوگوں کی اور سچ کہیں تو دین سے جڑے تمام لوگوں کی یہ کھوج رہی ہے ان کی چاہت رہی ہے کہ وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈے کہ یہ انسان سے کیا ہے یہ انسان چیج کیا ہے من اس سے ہے کیا میں کیا ہوں اور انسان کی فطرت کیا ہے human nature کیا ہے میرا سلہ کیا ہے انسان چاہتا کیا ہے انسانی سوالوں کا اگر ہم نیچوڑ لیں اور اپنے اوپر آجما کر دیکھیں اپنی گہرائی موت رکھے دیکھیں تو میں سارا اس طرف کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو تیبار ایسا محسوس ہوتا ہے آپ اپنی رائے دیں آپ اس کو صحیح یا غلط بتائیں کہ آج کا انسان جو یقینی طور پر ہے جو اندرونی طور پر ہے اور جو باہر سے دکھائی دیتا ہے اس کے بیچ ایک بڑا بھاری فرق ہے اور جب ہم انسان کی فطرت انسان کی فطرت کیسے جانیں گے ہم اپنے گرہبان میں جھانتے ہیں اپنے من میں جھانتے ہیں اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ انسان ایک بہت بڑی ایک بہت کوئی خوبصورت چیز ہے انسان خدا نہیں لیکن اس سے تو زدہ بھی نہیں انسان کے اندر تیرے اندر میرے اندر ہر کسی کے اندر اللہ کا نور ہے منسعے کے اندر اس وقت انس ہے اس بات کی جھلک ہمیں کئی بار ملتی ہے اس بات کا گواہی ہم کو ملتی ہے اس کی پہچاند کیسے ہو سکتی ہے اس کی جھلک کیسے مل سکتی ہے میں کیول آپ کو یہ جانجنے کی دعوت دیتا ہوں اس پہچاند کیسے ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے กی سکتی ہے